موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان اول ایڈیا مجلی سے اتحاد المسلمین چیف اور حیدر آباد سے سانسد اسودی دن اویسی نے یو پی کے مراد آباد میں بینہ انومتی گھر میں لوگوں کو جھٹانے اور نماز ادا کرنے کے لیے ساموہک سبا آیوجت کرنے کے آروپ میں ایف آئی آر درج کرنے کے معاملے کو جورو شورو سے اٹھایا ہے اویسی نے ٹویٹر کے ذریعے پی ایم موڈی سے پوچھا ہے کیا بھارت میں مسلمان اب گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے کیا اب نماز پڑھنے کے لیے بھی حکومت اور پولیس سے ازازت لینی ہوگی اویسی نے کہا کہ نریندر موڈی کو اس کا جواب دینا چاہیے کب تک ملک میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جائے گا وہی انہوں نے اپنے دوسرے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سماج میں کٹر پنتیس حد تک فیل گئی ہے کہ اب دوسرے کو گھروں میں نماز پڑھنے سے بھی لوگوں کے جذبات کو ٹیز پہنچنے جاتی ہے دراصل مراد آباد پولیس نے حصانی ادھیکاریوں کی پروع انومتی کے بینا ایک گھر میں نماز ادا کرنے پر سامویک سباہ عجد کرنے کے لیے چھبیس لوگوں کو بک کیا ہے مراد آباد کے پولیس عدیشک گرامین سندیب کمار میڑا نے کہا ہے کہ چھج لیٹ شیطر کے دولے پور گاؤں میں دو حصانی گرامینوں کے گھر میں بینا کسی سوچنا کے سیکڑوں کی سنکیہ میں لوگ جمع ہو گئے اور وہاں نماز ادا کی سندیب کمار میڑا کے مطابق استانی چندرپال سنگھ کے شکایت پر سوڑا لوگوں کی پیچان کی گئی اور دس اگیات لوگوں کے خلاب آئی پی سی پانسو پانچ اور دو دھارمک پوجہ کے پردشن میں لگے ایک سباہ میں سارجنک سرارت کے بیان کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی گور طلب ہے کی شوشن میڈیا پر دولے پور گاؤں میں کتی طور پر بڑی سنکیہ میں لوگوں کے گھر کے اندر نماز ادا کرنے کی تصویر وائرل ہوئی تھی جس کے بعد کچھ دکشن پنتھی کاریکرتاؤں نے ویروت کیا اور پولیس کاروائی کی مانگ کی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے قریب 26 لوگوں کے خلاب معاملہ درج کیا تو فیلال ہماری اس خاص پیشکس میں صرف اتنا ہی دیش اور دنیا کی دوسری بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ موسیقی